اسلام علیکم ناظرین دی ووچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرک ناظرین آج پاکستان کی نامور اداکارہ اور موڈل سوزین فاتیما نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم ویلکم تو دی شو بالیکم السلام میں بلکل ٹک ٹاک سوزین سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے فینز یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری میں آپ کا آنا پائے چانس تھا آپ کو انٹرنسٹ نہیں تھا لیکن آنے کے بعد آپ نے خوب محنت کی اور یہ مقام حاصل کیا سوزین یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ڈراما انڈسٹری میں نہ آتی آپ ایک اداکارہ نہ ہوتی تو پھر آپ کیا ہوتی میں اگر میڈیا میں نہ ہوتی تو شاید میں ابھی آسمان پہ ہوتی آسمان سے مراد کہ میں ایروسٹس ہوتی کیونکہ مجھے ایروسٹس بننے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اور 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 اگر میں ایروسٹس بھی نہ ہوتی تو پھر میں نے آرمی میں جانا تھا تو آرمی میں جو ہمارے یہاں پہ لیڈیز جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں تو یا تو میں ایروسٹس یا پھر میں نے داکٹر بننا تھے یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی تھی بہلکل سعی سوزین یہ بتائیے گا کہ کوویڈ جیسے کے دو سالوں سے کوویڈ چلتا آرہا ہے اس نے کافی زیادہ فیلز کو متاثر کیا بہت سارے لوگوں کی جوب شلی گئی میڈیا انڈسٹری کس حد تک کوویڈ سے متاثر ہوئی کوویڈ نے تو ایک عام انسان کی زندگی بھی بہت مشکل کر دی جو ایک بچارہ مستور جو تین ٹائم کا کھانا کرتا ہے اس کے لیے بھی کافی مشکل سنسلہ شروع ہو گیا جب لوگ ڈاؤن ہے کام نہیں ہے روزکار نہیں ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں تو ہم اگر اپنی میڈیا انڈسٹری کی بات کریں تو میڈیا بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے بہت سارے ہمارے ایسے آرٹسٹ ہیں جو صرف اسی پہ ہی چل رہے ہیں ہمارا کام ہوگا تو ہمیں جو چیکس ملیں گے جو پیمنٹ آئے گے ہم اس کے پر اپنے گھر چلیں گے تو میڈیا انڈسٹری بہت زیادہ ڈیمیج ہوگی ہے جس طرح کے دوسری انڈسٹری پورا ملک بلکہ پوری دنیا پوری دنیا اس کوورٹ کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہوئی ہے تو دیکھا جائے جہاں پہ ایک ٹائم پہ چار چار پانچ پانچ ڈرامی بنتے تھے اب وہاں پہ ایک ڈراما بن رہا ہے تو اگر ایک ڈرامی میں آپ کتنے آرٹسٹوں کو کسٹ کر لیں گے کتنا کام کر لیں گے بلکل تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے پھر کیا ہوا کہ اس کوورٹ میں جو کام چلنا شروع ہوا ہے تو جب کام نہیں ہوگا تو اگر آپ کو کم اماؤنٹ میں بھی پیمنٹ ملے گی پیسے ملیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ کو اپنا گھر چلانا ہے تو ہمارے ایسے بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو اپنے خرچے افورٹ نہیں کر پائے ان کم چیز ان کم پیسوں میں اس کم اماؤنٹ ہے لیکن مجبوری ہے ان کو کام کرنا ہے ہم کام کر رہے ہیں سوزین یہ بتائیے کہ آپ نے انڈیا میں بھی کام کیا اور پاکستان میں بھی کام کیا آپ کو کیا ڈیفرنس محسوس ہوا انڈیا کے انڈسٹری میں اور پاکستان کے انڈسٹری میں میرا انڈیا کے ساتھ کام کرنے کا ایک سیریل کیا سیریل تو سب کو پتا ہے لیکن 2005 میں جب میرا شروع 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 کا مطلب ہے تو مجھے 2,5 سال ہوئے تھے کام سٹارٹ کے تو اس ٹائم میں ایک کمشل کرنے گئی تھی مالیشیا اور وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا انڈیا کے ساتھ کام کرنے کا تو میں یہاں سے تھی اور مارے ساتھ ایک اور میرے میرے مال موڈل تھے وہ ہم دونوں یہاں سے ایسان سنیتا ماشل انڈیا سے اور انڈیا سے بھی دو موڈل تھے لیکن جو بچے دکھائے گئے وہ بہت اچھا کمشل بناتے لیکن اس وجہ سے وہ لوگوں کو پتا بھی نہیں تو تب بھی میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور ان کے اندر میں یہ نہیں بولوں گے کہ وہ بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں لیکن ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم پہ کام نہیں ہوتا اگر دیکھیں تو وہ تھوڑا سا ہم سے آگے ہیں تھوڑا سا ہم سے آگے ہیں اور اچھا رہا ایکسپیرینس مزہ آیا ان کے ساتھ تم کہہ کے رائٹ سوڑا سا ہم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو کافی سنسٹیو ہے اور کافی تنقید کا نشانہ بھی بنا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر پوزیٹیو اور نیگٹیو ریمارکس بھی دیئے ہیں لیکن ایز این ایکٹریس میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو فورٹین اگست کا معاملہ پیش آیا جو خاتون کے ساتھ روئیہ کیا گیا آپ نے جب یہ پہلی بار سونا تو آپ کے کیا رد عمل تھا آپ کا مطلب آپ اس پورے انسیڈنٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ فورٹین اگست کو جو ہوا دیکھیں میں خود ایک لڑکی ہوں تو میں یہ بلکل نہیں چاہوں گی کہ میں لڑکی ہو کے ایک لڑکی کا ساتھ میں وہ بات کروں گی جو ایزا پاکستانی اور ایک نیوٹل پرسن کو کرنی چاہے فورٹین اگست جب ہمارا یہاں پہ رش ہوتا ہے میں اپنی اگزیمپل دیتی ہوں چلے میں اپنی بات کرتی ہوں میں خود ایک پاکستانی ہوں کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی پبلک پلیس پہ جاؤں گا یا میں فلاں اید کے دن یا کسی بھی دن میں کسی بھی پبلک پلیس پہ چلی جاؤں دل کرتا ہے لیکن میں کس وجہ سے بھی جاتی کہ نہیں میں ایک عورتزاد ہوں ہمیں اپنا حق لڑنا چاہیے ہم عورتوں کا بھی حق ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوٹی نگست ہمیں جانا نہیں چاہیے دیکھیں غلط ہی دونوں سائٹ سے ہوئی ہے اگر تو آپ لیڈیز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک پبلک پلیس پہ جا رہے ہیں وہاں پہ اگر رش ہوگا تو آپ کو سیکیورٹی لے کے جانا چاہیے تھی کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں تھا اگر آپ ایک بندے کو لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ چار سو لوگوں کو حجوم ہے تو وہ غلط تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پاکستانی عوام کیسی ہے اور نمبر ٹیو دوسری بات میں ہم بردوں کو یہ بولوں گے کہ اگر اس نے ایک فلائنگ کس دے دی تھی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو سیکنڈ ڈائم فلائنگ کس دے میں نے ابھی ایک بہت اچھے ہماری ایک صحافی ہیں ان کا ابھی میں گئی لازٹ ویک ان کا ایک انٹرویو سن رہی تھی اور وہ یہی کہنے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات لے انہوں نے بڑی نیوٹرل بات کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عورت اور یہ مرد کا یہ عورت کے جو حق کے فیصلے کی بات ہے نا یہ آج کی نہیں ہے یہ قصہ تو ابھی نکلا ہے نا کہ ہاں ایک عورت کے ساتھ ایک ظلم ہو گیا مردوں نے یہ کر دیا لیکن یہ قصہ سالوں سے چلتا ہوا رہا ہے کہ عورت اپنے حق کے لئے لڑی ہے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ عورت کا لیتے ہیں ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہاں پہ مرد کا لیتے ہیں یہاں پہ دونوں کی غلطی ہے اگر اس نے اگر فلائن کرس دے دی تھی ہاں اگر اس نے سیکنڈ ٹائم کرس دی ہوتی اور وہ یہ بولے کے لائک آپ کو اگر وہ بلہا رہی ہے تو اس مین کہ وہ آپ کو خود دلکم کریئے کہ آ کے آپ مجھ سے ملیں تو یہاں پہ غلطی دونوں کی تھی تو میں تو یہ بولوں گے کہ ہمیں اپنے حق کے لئے لڑنا چاہیے لیکن جائز حق کے لئے لڑیں اب کہیں رش ہوگا یہ کوئی ایسے ایونٹ ہوگا تو میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی میں تو اس جگہ نہیں جاؤں گی کہ جہاں پہ public ہو جہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ میری اپنی جو ہے وہ security نہیں ہے میں وہاں پہ safe نہیں اپنے آپ کو unsafe feel کروں گی تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے میں کوشش کروں گی کہ اگر saturday sunday rush for example تو میں منڈے ٹیوزے چلی جاؤں گی منڈے ٹیوزے رش ہے تو میں ہو سکتا ہے ٹیلز یا فرائیڈے چلی جاؤں گی تو ہمیں خود بھی احتیاط کرنی ہے میں یہ نہیں بولوں گی کہ ہمیں اپنے حق کے لئے نہیں لڑنا چاہیے عورت کے بھی حقوں کے عورت کو اپنے حق کے لئے لڑنا چاہیے لیکن آپ اس جگہ حق کے لئے لڑیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہاں یہاں آپ کا بنتا ہے جب آپ کو پتا تھا کہ 14 اگست اب جسے ہم کراچی میں کراچی میں سی ویو پہ ہم لوگ جاتے ہیں آپ کافی سارے لوگ گئے ہوں گے تو موسلی سیٹرڈے ایوننگ اینڈ سنڈے اتنا کوئی رش ہوتا ہے تو میں پاگلوں کی میں وہاں جاؤں گے میں اوائٹ کروں گے کہ مجھے ان دنوں میں بلکل بھی وہاں نہیں جانا کیونکہ اکتماع پہ ٹرافک بہت ہوتا ہے پہ ٹرافک کے علاوہ اگر آپ اس طرح اتر کے جائیں گے پبلک پلیس پہ تو آپ پہ آبسلی پتا ہے تو وہ چیز نہ کریں جس پہ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی بس ناظرین یہ تھا آج کا شو اور ہمیں جوائن کیا تھا پاکستان کی نامور ادکارہ اور موڈل سوزین فاطمہ نے سوزینہ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ